اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے جلال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس کو پشتو یوٹیوب چینل ناظرین آج ہمارے ساتھ وہی سٹوڈنٹ موجود ہیں جن کے ساتھ ہم نے پچھلی ویڈیو بنائی تھی تو اس ویڈیو میں ہم مزید آپ کو پشتو زبان سکھائیں گے تو ٹائم زائے نہیں کرتے چلتے ہیں ان کی طرف اسلام علیکم رورا والیکم سلام مستد رورجانہ تاسو سنگ آئے زا خیم مستد تاسو آئے یہ تو ہم نے پچھلی ویڈیو میں سیکھا تھا آپ کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں تاسو آئے زا خیم ابھی ہم تھوڑا سا اس سے آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے رورجانہ تاسو کوروالا سنگ آئے اس کی پہلے آپ اردو بتائیں اس کے بعد پھر مجھے اس کا جواب دینا ہے اس کی اردو اس کا دو سنٹنس دوبارہ ریپیٹ کریں آپ رورجانہ تاسو کوروالا سنگ آئے اس کا اردو میں یہ آجاتا ہے کہ آپ نے بولا کہ دوست تمہارے گھر والے کیسے ہیں جی جی رورجانہ تاسو کوروالا سنگ آئے اچھا تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں تاکہ آپ کو بھی سمجھ میں آجائے اور جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی سمجھ میں آجائے رورجانہ ہم وہاں پہ استعمال کرتے ہیں نا پشتو زبان میں جب ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں ڈائریکٹلی ٹھیک ہے مطلبجس طرح ہم کہتے ہیں بھائے جس طرح ہم کہتے ہیں بھائی جس طرح میں آپ سے بات کروں بھائی تو اس طرح رورجانہ میں آپ کی لئے استعمال کروں گا ٹھیک ہے البھائی جان بھائی جان ل Crisis آپ کے گھر والے کیسے ہیں آپinge ستاسو اس کیلئے ہم ستاسو کا لفظ استعمال کریں گے ٹھیک ہے سین تیریفتہ اور سین وہاںاتستاسو ستاسو کوروالا مطلب گھر کو کیا کہتے تھے پشت زبان میں گھر کو سر کور کور گھر کو کور کہتے ہیں اور گھر والے اس کیلیہ ہم کون سا پھر استعمال کریں گے گھر والے کوروالے کوروالا very good کوروالے نہیں اس کو پشت زبان میں کوروالا کہیں گے کوروالا کوروالا جی جی مطلب گھر والے کیسے ہیں اس کا مطلب ہے میں زیادہ لوگوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں ایک بندے کے بارے میں نہیں پوچھ رہا اس کیلئے ہم اٹھو میں ہم ہے لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو اینڈ پہ اس کیلئے کیا لگائیں گے آپ کے گھر والے کیسے ہیں سنگا یہ سنگا یہ نہیں لگائیں گے سنگا کیونکہ میں اور لوگوں کے بارے میں بات کروں تو اس کیلئے ہم کہیں گے ستاسکور والا سنگا دی لگائیں گے دی اور دی کا لفظ ہے نا دی کا لفظ یہ ہم زیادہ لوگوں کے بارے میں استعمال کرتے ہیں جمع کے بارے میں اگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ تمہارا ابو کیسا ہے تمہارا ابو کیسا ہے یہ انفارمل سنٹینس ہے مطلب آپ کے ساتھ میں ایک فرنکلی ماحول میں لگا ہوں تمہارے ابو کیسا ہے تو اس کے لئے ہم تمہارے کے لئے پچھلی گریہ میں ہم نے کیا سکھاتا لفظ تمہارا تمہاری تمہارے اس کے لئے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے تمہارے کے لئے تا 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 اور تا تمہارے کے لئے پچھلی زبان میں تمہارا تمہاری تمہارے ان تمام الفاظ کے لئے ستا کا لفظ استعمال ہوتا ہے ستا ٹھیک ہے لیکن اُتنے کے لئے کہتے ہیں تمہارا یہ مذکر کیلئے استعمال ہوتا ہے تمہاری مونس کیلئے استعمال ہوتا ہے تمہاری کیونکہ وہ پھر مونس چیز کیلئے استعمال کرتے ہیں اور تمہارے یہ جمع چیزوں کیلئے استعمال کرتے ہیں یہ ساری چیزیں میں تفصیل کے ساتھ آپ کو ابھی سمجھاتا ہوں مثال کے طور پر تمہارا ابھی ہم ابو کے لئے استعمال کہتے ہیں مذکر چیز کے لئے اگر میں آپ کو کہتا ہوں تمہارا ابو کیسا ہے یا تمہارا بھائی کیسا ہے ایسے بھی کہتے ہیں تمہارا بھائی کیسا ہے یا تمہارا ابو کیسا ہے تو تمہارے کے لئے ہم ستا کا لفظ استعمال کریں گے تمہارا اور آگے بھائی کو کیا کہتے ہیں بھائی کو یا اببو کو بھائی رور اور اببو کو پلان ویری گوڈ زبردست تو تمہارا بھائی ستارور اور کیسا ہے اس کیلئے کیسے کہیں گے ستار کیسا ہے سنگر سنگا دے سنگا دے ویری گوڈ یہ دے آپ نے اس لیے استعمال کیا کیونکہ بھائی آپ کا مذکر ہے مطلب لڑکا ہے اچھا ابھی یہاں پر میں اگر آپ کو یہ کہتا ہوں اردو میں ابھی دیکھیں ابھی تمہاری کے لیے استعمال کرتے ہیں تمہاری کا مطلب بھی جو ہے پشتو زبان میں اس کے لیے بھی ستا کا ہی لفظ استعمال ہوگا لیکن جملے میں ہمیں ایک جگہ پہ ایسی چیز کرنی ہے کیونکہ ہم نے وہ لڑکی کے لیے استعمال کرنا ہے مطلب مونس چیز کے لیے استعمال کرنا ہے ہم نے اگر آپ سے پوچھتا ہوں کہ تمہاری امی کیسی ہے تمہاری امی کیسی ہے تو جملہ پھر میں کیسے بناؤں گا اس میں یہ آ جائے گا کہ ستاسو مور نہیں ستاسو کی طرف ہم بعد میں جاتے ہیں یہ یہاں پر تمہاری ہے یہ آپ کی نہیں ہے تمہاری انفارمل سنتیز ہے انفارمل انفارمل اس میں سر دیکھیں ایک تو آجتا ہے تاسو نہیں تاسو جو کا مطلب جو ہے نا تاسو وہ ہے آپ آپ جب زیادہ ہوں گے ٹھیک ہے یہاں پر ہے تمہاری مطلب آپ کی کوئی چیز ہے کوئی آپ کے ساتھ مطلب رشتہ ہے آپ کا اس کے ساتھ تو اس کے لیے تمہاری کا مطلب لگا رہے ہیں تمہاری کا لفظ اس میں پھر ستا ہی یوز ہوگا ستا ہی یوز ہوگا ویری گوڑ اور امی کیسی ہے تو کیسے کہیں گے تمہاری امی کیسی ہے ستا مور سنگت سنگا اے اپنے کیا لگایا ڈا 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 ویری گوڑ کیونکہ یہ فیمیل ہے عورت ہے حونس ہے بلکل چیک ہے تو ابھی دیکھیں تمہاری اگر اردو میں ہم کہتے ہیں تمہارا بھائی اور جب عورت کے لیے استعمال کہتے ہیں تمہاری مطلب کی امی ٹھیک ہے تمہاری یوز ہوگا جی جی تو پشتوں میں تمہارا تمہاری تمہارے کے لیے ستا کا ہی لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن جملے میں ہم ایک جگہ پہ ایسا لفظ لگاتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہم لڑکے کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا کیا لڑکی کے بارے میں بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب یا فیمیل ہے ہونے سے مذکر ہے کیا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں دیکھیں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ مطلب کہ ستا کا لفظ پھر ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ستا کا لفظ تمہارا کیلئے یوز ہوا ہے یا تمہاری کیلئے یوز ہوا ہے تو اینڈ پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ دا لگا ہے یا دے لگا ہے تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مونس کے لیے استعمال ہوا اور یہ مذکر کے لیے ہے ابھی مثال کے طور پر آپ سے میں نے پوچھا کہ تمہارے گھر والے کیسے ہیں تمہارے گھر والے کیسے ہیں میں نے یہ پوچھا تھا نا سنٹینس یہ تھا ہمارا تو یہاں پر جملہ آپ نے بنایا تھا ستاکور والا مطلب تمہارے کے لیے بھی ستا کا ہی لفظ استعمال ہوا ہے تمہارے مطلب ستا لیکن تمہارے ہم اردو زبان میں جمع کیلئے زیادہ لوگوں کیلئے استعمال کیا تھے تو پشتوں میں یہ ستا استعمال ہو گیا تو آخر پہ پھر ہم بھی لگا رہے ہیں اس کے لیے تو یہ جملہ پھر جمع کیلئے استعمال ہو گیا ٹھیک ہے ستاکور والا سنگھ دی وہ جمع کے بارے میں پھر پات ہو جائے گی سنگھ دی بلکن ٹھیک ہے تو ابھی اگر اس سنٹینس کو آپ مطلب کہ ایزر استرک کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ آپ کا بھائی کیسا ہے آپ کی امی کیسی ہے یا آپ کے گھر والے کیسے ہیں ٹھیک ہے ان تینوں جملہ کو آپ ابھی جلدی سے بنا کے دیں کس طرح ہم اس کو کہیں گے پہلا جملہ ہے آپ کا بھائی کیسا ہے آپ کا بھائی کیسا ہے اس میں ہم آپ آ رہے ہیں تو ہم ستاک کی جگہ تاسو پہ آ جائیں گے تاسو نہیں کیونکہ تاسو جو ہے نا یہ صرف آپ کیلئے استعمال کر رہے ہیں آپ تاسو ٹھیک ہے یہ یہاں پر سینڈ ایکسٹرا لگائیں گے تاسو تاسو اچھا بیسکلی دیکھیں ہمیں ابھی جس طرح نیو بندہ سیکھ رہے ہیں جس طرح میں آپ کلاسز لے رہا ہوں تو اب ہمیں تو جو ہم سیکھ رہے ہیں اس میں ہمیں یہ پتا ہے کہ آپ کا مطلب جہاں بھی آپ یوز ہوگا تو وہ تاسو ہے لیکن ابھی کیا جو بھی آپ نے جس طرح بتایا کہ اگر ہم تھرڈ بندے کے بارے میں بات کریں گے پھر ہم نے اس تاسو آئیڈ کرنا ہے جی سیند اس کے تاسو مطلب وہ جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں نا وہ آپ کی ساتھ اٹیچ ہے مطلب آپ کا ساتھ اس کا کنیکشن ہے بلکل جس طرح یہ نارمیلہ ہم یوز کرتے ہیں کہ آپ کہاں سے ہیں یا آپ کیسے ہیں تاسو سبگا یہ ابھی آپ کہاں سے یہاں پر آپ صرف آپ کا نہیں ہے صرف آپ ہے تو یہاں پر تاسو نہیں لگے گا تاسو لگے گا تاسو کیونکہ یہ مطلب آپ کا اس چیز اس جگہ کے ساتھ تو آپ کا کنیکشن نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی رشتہ تو نہیں ہے بالکل جب ہوتی ہے نا ملکیہ تو اس کیلئے تاسو کا لفظ استعمال کریں گے مطلب کہ وہاں پر ہردو میں ہم کہتے ہیں کہ آپ کا گھر کہاں ہے مثال کے طور پر آپ کہاں کے ہیں یہ تو تاسو لگائیں گے اس کے لئے تاسو مطلب آپ کہاں سے ہیں یا آپ کہاں کے ہیں تاسو دکمزے یہ اس طرح ہم جملہ بنائیں گے بلکل لیکن جب ہم یہ پوچھیں گے کہ آپ کے یا آپ کا تو اس میں ہم ستاسو لے آئیں گے ستاسو فور ایکزمپل ہم چھوٹا سا جملہ یہاں پر بنا لیتے ہیں کہ آپ کا گھر کہاں ہے بلکل چیک ہے تو یہاں پر پھر تاسو نہیں لگے گا آپ کا لگا ہے وہ آپ کی ملکیت کے بارے میں پوچھ رہا ہے بندہ تو یہاں پر تاسوکور کمزے دے کہاں ہے یا چرتا دے تاسوکور چرتا دے ٹھیک ہے حس MICH qurم چرتا دے اور کمزے یہ دونوں یوجا کمزے بھی کہاں کیلئے استعمال کرتے ہیں حسن صفور کمزے دے لیکن کہاں کمزے یہ اگر کدر ہے کدر کیلئے ہم کدر مطلب کہ یہ جو عورتوں میں کہتے ہیں آپ کا گھر کدر ہے آپ کا گھر کہاں ہے اسی طرح پشتوں میں آپ کا حسن صفور چرتا دے خرمزے دے یہی استعمالی خلوط Moving مطلب بیسک کی ہے کہ اگر کوئی بندے سے بات کریں اس کو سمجھ آ جائے گی بلکل آ جائے گی بلکل ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اپنے جملے کی طرف واپس میں اپنے جملے کی طرف واپس آتا ہوں پھر آپ کے جتنے بھی کوئسیں ہیں ہم اس کو دیٹیل میں کر لیں گے ٹھیک ہے مطلب آپ کا بھائی اب جملہ یہ ہی تھا نا کہ ستارور سنگا دے آپ کا بھائی کیسا ہے ستارور سنگا دے لیکن جملہ کا ہم ایسے کہیں کہ آپ کا بھائی کیسا ہے ستار مطلب کہ ستار سے ہم پھر ستارسو کی طرف آ جائے گی ٹھیک ہے ستارسو رور سنگا دی ستارسو مور سنگا دا اور ستارسو کور والا سنگا دی مطلب آپ کے گھر والے کیسے ہیں یہاں پر ستار کی جگہ ستارسو آ جائے گی کافی یہ چیز میرے ہیلپ کی ہے اس چیز نے کہ ابھی مجھے ڈیفرنس سمجھ آ گیا کہ پہلے ہی ہم جس ہم بیسک سیکھ رہے ہوتے ہیں بس اس کا کوئی ابھی جب میں آپ سے کلاسز لے رہا ہوں تو مجھے سے اس کا کافی ڈیفرنس سمجھ آیا کہ دا دی جی جی سنس کوئی چینج کر دیتا ہے بلکل یہ مطلب کہ وہ دوسرے بندے کیلئے تیسری مطلب فرسٹ پرسن سیکر پرسن کیلئے استعمال جس طرح ایک بند اپنے بھی استعمال کرتا ہے تو کیسے یہ ساری چیزیں آپ کو اور مزید آگے جب جائیں گے تو انشاءاللہ اور کلیر ہو جائیں گے نہیں بلکل ایسا ہی ابھی بھی مطلب ہوئی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے بہت زیادہ ایزی ہو رہا ہے بھی مطلب پہلے مجھے بہت زیادہ مشکل لگ رہا تھا لیکن ابھی میری لئے کافی ایزی ہو رہا ہے لیکچر کے دور تو ابھی ہم اپنے آجوں سے بھی پوچھ لیتے ہیں جو ہمیں دیکھنے والے ہیں اگر آپ کے لئے یہ پشتو زبان آسان ابھی ہو رہی ہے تو آپ نے نیچے کمنٹ میں بتا دینا ہے اگر آسان نہیں ہو رہی ہے تو آپ بھی ہمیں جوائنٹ کر سکتے ہیں اور آپ کے لئے وہ آسان کر دیں گے ابھی آپ کی سوالوں کی طرف آتے ہیں آپ کے اور مزید جو سوال ہیں وہ پوچھیں اچھا ابھی سر جس طرح کہ ہمارے ہم کیونکہ ابھی ہم بیسکس میں ہیں تو ہم بیسکس کو اس لے کر چلیں گے جو آگے ایڈوانس ہے کیونکہ بیسکس ہم نے سیکھ لیے تو ہم کچھ سنٹینس کریئیٹ کر سکتے ہیں جس طرح ہم نے بنائے دا دی کیسے جس طرح ہم بیسکس ہے کہ تم کس کے ساتھ ہو اچھا تم کس کے ساتھ ہو یہ جملہ ایسے بھی بنا سکتے ہیں تم کس کے پاس ہو بلکل ٹھیک ہے تم کس کے ساتھ ہو تم کس کے پاس ہو آپ ایسے استعمال کر سکتے ہیں تو کس کے ساتھ یا کس کے پاس ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کے لیے استعمال ہوتا ہے مطلب کہ چا سرا کس کے ساتھ چا سرا یا کس کے پاس چا سرا کس کے مطلب چا کا ادھر کیا ورڈیوز ہو رہا ہے یہ جو ک ک کی استعمال کرتے ہیں ہم سنتمن میں یہاں پر کس کے ساتھ تو یہ آپ اس کے لیے ک ک کی کے لیے نا کا Bluetooth ہم استعمال کرتے ہیں نا ک ک کی اس کے لیے ہم دا کا لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن یہ اس لفظ سے پہلے استعمال ہوجاتا ہے میں پچھتا ہے کہ آپ کو سمجھتا ہم پھر آپ کو سمجھ آج لیے گی ٹھیک ہے مثال کے طور پر تم تم کیلئے ہم کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں تم کے لئے آستہ نہیں ستہ تو نہیں ہے مطلب کیا تم کے لئے ہم ت کا لفظ استعمال کریں گے ت جس طرح یوں ت بالکل چکہ اور تم کس کے ساتھ تو یہ جو کے کا لفظ کس کے لگا ہے تو کس کے تو یہ جو کس سے ہے پشتہ زبان میں کس سے پہلے وہ کا کے کی اپنی میننگز کلیر کرے گا دچہ سرا بالکل تدچہ سرا آپ یہاں پر دک اس کی بھی کر سکتے ہیں اگر نہیں بولنا چاہیں یا صرف یہاں پر تو کوئی مشکل نہیں ہے اگر بولنا چاہیں تو اور بھی اچھی بات ہے تدچہ سرا یہ کیونکہ آپ سامنے والے بندے سے پوچھ رہے ہیں جس سے آپ بات کر رہے ہیں کال پہ یا جس کے ساتھ بھی بالکل ٹھیک ہے تو تدچہ سرا یہ یا تدچہ سرا یہ دچہ سرا یہ آپ پوچھ رہے ہیں ٹھیک ہے تم کس کے ساتھ ہو تم کس کے پاس ہو exactly clear ابھی ابھی اگر ہم کسی اور کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ وہ کس کے ساتھ ہے ٹھیک ہے وہ کس کے ساتھ ہے کسی اور کے بارے میں پوچھتے ہیں بالکل ٹھیک ہے تو ابھی جملہ ہم کیسے بنائیں گے کہ وہ کس کے ساتھ ہے ابھی میں پوچھ رہا ہوں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ کس کے ساتھ ہے تو کیسے بنائیں گے وہ کے لیے ہم کیا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ کے لیے وہ کے لیے آپ نے بتایا تھا کہ وہ کے لیے اگر زیادہ ہے تو اگر ایک ہے ایک آدمی کے لیے بات کریں تو ہم اس کے لیے آگا یوز کریں گے آگا بھی یوز کر سکتے ہیں آگا شورٹ فارم ہے اس کی فل فارم ہے ہاغا اس کو آپ ایک 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 ساتھ کر سکتے ہیں آگا آگا اور ہاغا یہ آپ وہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں مطلب کہ کوئی تھرڈ پرسن ہے چاہے میل ہے یا فیمیل ہے اس کے لیے آپ دھاغہ استعمال کریں گے تو وہ کس کے ساتھ ہے تو کیسے بنائیں گے آپ جملہ آپ لڑکے کے لیے پہلے بنائیں پھر لڑکی کے لیے پھر ہم جمعہ کے لیے بنائیں گے یہ مجھے تھوڑا سنٹینس میں قطعہ بھول گیا لیکن میں پھر آپ اپنی طرف سے کوشش کریں جس طرح آپ کے ساتھ میں کلاسز لے رہا ہوں مطلب مجھے غلط بھی آتی ہے غلط بولتا ہوں لیکن اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ میں بولتا ہوں جب میں بولتا ہوں جتنا آپ بولنے کی کوشش کریں گے آپ جو دیکھنے والے دی ہیں وہ کسی کے ساتھ بولنے کی کوشش کریں دیکھیں جب آپ اپنی زبان سے بولتے ہیں تو جب غلط بولتے ہیں اگر آپ انہاں آپ کو بتاتا ہے کہ یہ آپ نے غلط بولا ہے ایسے بولنا ہے تو آپ کے ذہن میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے ویسے مطلب کہ جب پریکٹس نہیں کرتا تو وہ چیز کبھی بھی ذہن میں نہیں رہتی مطلب کہ وہ یاد نہیں رہتی بول جاتی ہے ایسا یہ اس سنٹینس کو ہم اس طرح بولیں گے کہ سنٹینس کیا تھا سارک دبا فیر یہ تھا کہ وہ کس کے ساتھ ہے یا وہ کس کے پاس ہے ابھی ابھی ہم غلط چیز کیلئے استعمال کریں میل کیلئے لائک استعمال کریں میسکول ان چیز کے لئے یا بندے کے لئے بندے کے لئے تو وہ کس کے ساتھ ہے وہ کا تو ہاغا ہاغا یا آغا آپ کو باتا ہے آغا بھی بول سکتے ہیں ہاغا بھی بول سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے کوئی بھی بول لیں ابھی کس کے ساتھ کے لئے ہم نے کیا سیکھا ہے تھوڑی دیر پہلے چاہ چاہ کر کے وہ ہاغا چاہ ہاغا کس کے ساتھ یا کس کے پاس دچہ سارا یہ جو دا کا لفظ استعمال کر رہے ہیں یہ کا کے کی کیلئے استعمال کر رہے ہیں جس طرح کس کے ہے تو کس کے یہ دا جو استعمال ہوا ہے یہ کے کیلئے استعمال ہوا ہے ہاغا دچہ اور سارا پاس یا ساتھ کس کے exactly جا دا سارا ہاغا چاہ دا سارا نہیں ہے دا چا سارا ہاغا دچہ سارا یا صرف چا سارا بھی لگا سکتے ہیں ہاغا چا سارا ہاغا دا چا سارا آپ کی مرضی ہے آخر پہ ہم کیا لگائیں گے کس کے ساتھ ہے ہے کے لئے یہی use کریں گے دے دے کیونکہ میں لڑکے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں وہ کس کے ساتھ ہے آہا چا سارا دے ابھی جملے میں تھوڑا سا اضافہ کرتے ہیں وہ لڑکا کس کے ساتھ ہے یا وہ لڑکا کس کے پاس ہے اس میں ابھی ہمارے پاس یہ آج ہے کہ لڑکے کے لئے آپ ذریعے بتائیں جب لڑکا ہے اس کو کیا کہتے ہیں پشتو زبان میں لڑکے کے لئے لڑکے کے لئے لڑکے کے لئے پشتو زبان ہلک کہتے ہیں ہلک اگر ایک لڑکا ہے ہلک ہلک بلکل لڑکے ہیں زیادہ ہیں تو ہلک ہلک اس کے لئے زیادہ کے لئے ہلکان ہلکان ایک لڑکا ہے تو ہلک ہلک تو وہ لڑکا کس کے ساتھ ہے یا وہ لڑکا کس کے پاس ہے جملہ کیسے بنے گا وہ لڑکا کس کے ساتھ ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ہاغا شاہ سرا دن لگا سکتے ہیں دن نہیں لگانا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے ہاغا دن شاہ سرا لڑکے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں وہ لڑکا وہ لڑکا پہلے آ رہا ہے تو ہاغا فلک بلکت آگے آگا حلق چاہ سرا دی دی لگائیں گے یا آگا حلق در چاہ سرا دی بلکل بلکل آگا حلق در چاہ سرا دی در چاہ سرا دی بلکل اور اگر آپ آگا حلق چاہ سرا دی یہ جملہ بھی آپ کا پارفیکٹ ہے آگا حلق چاہ سرا دی وہ لڑکا کے ساتھ ہے کس کے ساتھ ہے بلکل ٹھیک ہے آگا چاہ سرا ہم لڑکی کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ وہ لڑکی کس کے ساتھ ہے تو پھر کیسے بنے گا چاہ سرا اس میں پھر ایسا بنے گا لڑکی کو پہلے کہتے کیا ہے لڑکی کو کیا کہتے ہیں ایک لڑکی کو جینے جینے اور جب زیادہ ہوں گی تو زیادہ ہوں گی تو جینی جینی کہیں گے زیادہ لڑکیاں ہیں تو لڑکیوں کو جینہ کے کہیں گے جینہ کے جینہ کے جی 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 حلق حلقان جینے جینہ کے جی جیکٹی دیکھیں میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں بھی میں نے یہ سب یاد کیا تھا آپ نے لیکچر دیئے میں لیکن میں آپ بول رہا ہوں تو مجھے اب یہ چیز جو یاد رہے گی وہ پڑھنے سے یاد نہیں رہے گی بلکل آپ نے مجھے سب مجھے اب یہ یاد رہے گی کہ جینہ جینہ کے کیا کیا فرق ہے بولنے سے ہمارا تیر بلکل ابھی آپ مجھے یہ جملہ بنا کے دیں کہ وہ لڑکی کس کے ساتھ ہے یا وہ لڑکی کس کے پاس ہے بلکل حوضہ جی نے چہ سارا اور یہ ہو گیا کہ کس کے ساتھ ہے اور حاغہ جی نے چہ سرہ چہ سرہ دا دا لگائیں گے ویری بڑ انڈ میں ہم دا لگائیں گے حاغہ جی نے چہ سرہ دا ٹھیک ہے بلکل لڑکی ہے تو ہم اس کے لیے حاغہ جی نے چہ سرہ دا چہ سرہ دا ابھی ابھی ہم اس جملے کو ایسے کہیں گے کہ وہ لڑکیاں کس کے ساتھ ہیں یہاں پر لڑکیاں ہیں جامع ہیں اور ہیں لگ رہا ہے آخر پہ وہ لڑکیاں کس کے ساتھ ہیں بلکل ٹھیک ہے کیا ایسے آ جائے گا ہمارے پاس حاغہ جینہ کے جی جی حاغہ جینہ کے بیرے گوڈ حاغہ جینہ کے بلکل چاسارا چاسارا دی بیرے گوڈ اس کے ساتھ دی لگائیں گے بیرے گوڈ زبردست تو سمجھ آگئی یہاں تک بلکل ایسا ہی ہے زبردست آگے آپ کا کون سا سوال ہے آگے دیکھیں یہ ہمارے پاس بیسک چیزیں کافی کور ہوگی ہیں میں سب کو یہ بتاؤں گا کہ دیکھیں آپ جس طرح میری طرح لے رہے ہیں کلاسز آپ کو سمجھ جا رہے آپ کو بہت ایزی لگ رہا ہے لیکن مجھے بھی ایزی لگتا ہے لیکن میں اکیلے میں کرتا ہوں مجھے بہت مشکل لگتا ہے لیکن ان کی گائیڈنس اتنی اچھی ہے کہ مطلب کورس کچھ بھی نہیں ہے میں آپ کو اصل میں بتاؤں کچھ بھی نہیں ہے یہ بہت زیادہ ایزی ہے لیکن ایزی آپ کو تب لگ سکتا ہے کہ اگر آپ سر کے ساتھ کلاسز لے رہے ہیں آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا بلکل تو جو آگے دیکھ ساتھ پرسنلی کلاس نہیں لینا چاہ رہے ہیں اس ویڈیو سے بھی ان کو کافی ہلپ مل سکتی ہے مطلب اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کو یہی ویڈیو جو ہے وہ اور لوگوں کے ساتھ اپلائیں کریں مطلب ان کے ساتھ بھی بول چال کریں تو تب یہ ایزی ہو سکتی ہے اگر آپ اپنے ساتھ یاد کرتے ہیں تو پھر آپ کو وہ چیز این ٹائم پہ بھول جائے گی جب آپ کسی کے ساتھ مطلب بہت عرصے بات بولنے کی کوشش کریں گی جتنا آپ اس کو ریکل پر استعمال کریں گے تو بہت ایزی ہو جائے گی ایسے ہی ہے چیک ہے آپ کے ساتھ اگر کلاسز ہو یہاں پر میں آپ سے آخری سوال پوچھتا ہوں تو پھر ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کریں گے پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید چیزیں سیکھیں گے آخر پہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ تمہارا نام کیا ہے نام کے بارے میں تو ہم نے پوچھا ہی نہیں آپ سے کہ آپ کون ہیں کہاں سے ہیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ تمہارا نام کیا ہے یا آپ کا نام کیا ہے جب آپ کسی سے پوچھتے ہیں اگر آپ اپنا نام یہاں پر mention ہی کرنا چاہتے ہیں no problem کرنا چاہتے ہیں تو کیسے پوچھیں گے جب آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا نام کیا ہے پشتو زبان میں اس کو کیسے کہیں گے اس طرح پشتو زبان میں ہم کہیں گے ستا نم سدے ستا ستا تمہارا یہاں پر ستا لگا میں نے آپ کو سکھایا کہ تمہارا بھائی ستا یہاں پر تمہارا کے لئے ستا کلز استعمال ہوا ہے وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تمہارا نام کیا ہے ستا نم سدے ستا نم سدے تمہارا نام ستا نم نام کو نم کہتے ہیں اور کیا کے لئے س لگاتے ہیں مطلب کیا س ستا نم سدے سدے اینڈ پر دی اس لئے لگ رہا ہے کیونکہ نام ہم میسکولت کے طور پر استعمال کرتے ہیں مذکر کے طور پر ٹھیک ہے ستا نم سدے ابھی اگر آپ نام کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرا نام مطلب فلانا فلانا جس طرح میرا نام جلال ہے یا آپ کا نام جو بھی ہے آپ کسی کو بتانا چاہتے ہیں تو کیسے کہیں گے اس کا ایسے کہ زمانوں علی دے میرا نام میرا مطلب نم علی تو آپ کو بتا نام ہے دے کیونکہ میں ایک ہوں اور میں پرساروں میں لڑکا ہوں بلکل زمانوں علی دے یہاں پر سنٹینس ہم تھوڑا چینج کرتے ہیں کہ میں علی ہوں آپ اس جملے کو ایسے کہنا چاہیں کہ میں علی ہوں یا اگر لڑکی ہے کہ میں فلانی ہوں یا اس طرح تو کیسے اس جملے کو کہیں گے میں میں کے لیے ہم کیا لفظ استعمال کرتے ہیں سمپل ہے کہ اگر ہم میں کر رہے ہیں تو زا علی دے نہیں دے نہیں لگائیں گے کیونکہ یہاں پر ہے نہیں لگا رہے ہیں بلکل ہاں 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 بلکل بلکل کیسے کہیں گے میں علی ہوں زا علی یم یا زا علی یم یا خبر یم لگائیں گے زا علی یم ٹھیک ہے بلکل ہے تو وہ یم آ جائے گا بلکل زا علی یم زا علی یم تو اگر لڑکی ہے گرمثال کے طور پر یہاں پر کوئی ہے یہ کہہ دیا کہ میں کوئل ہوں تو زا کوئل یم ایسے کہہ سکتی ہے ٹھیک ہے لڑکی بھی اپنے بھی اس طرح کیا سکتی ہے اس میں نا جیسے لوگوں دفیجن ہوتی ہے کہ لڑکیاں وہ بھی بول رہے کہ زا علی یم تو لڑکی کا ڈیفرنس ہوگا تو میں وہی بتا رہوں کہ اس میں ڈیفرنس اگلا بندہ جو بات کر رہا اس میں کوئی طرح ڈیفرنس میں وہی بتا رہوں کہ پشٹو اتنی مشکل نہیں ہے لیکن بس ڈیفرنس آپ کو سمجھ آجائے تو بیسک سمجھ آجائے آپ سیکھ جاتے ہیں بلکل بلکل ایسے ہی ہے تو علی بھائی امید کرتا ہوں آج کی کلاس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور ہمارے آڈیوز نے بہت کچھ سیکھا ہوگا تو انشاءاللہ مزید ایسی ویڈیوز آپ کے ساتھ اور شیئر کریں گے اس کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے ابھی علی بھائی آپ سے بھی ہم اجازت چاہتے ہیں اور اپنے آڈیوز سے بھی اجازت چاہتے ہیں اگلی ویڈیو میں میں لیں گے تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ